دوستو اسلام علیکم قطر میں رہنے والے تمام دوستو تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچا دے کیونکہ قطر کے ہیلتھ منسٹری کے دوارہ جو ابھی آپ سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں یہ ہے انہوں کی مشروم جو تھائیلینڈ کا مشروم ہے اس کے بارے میں کچھ اپڈیٹ دیا گیا ہے اس کو آپ کو یوز نہیں کرنا ہے اگر اس کو یوز کر لیے ہیں آپ کو اندر کچھ ایسی پرولم آرہا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اس ویڈیو بتانے والا ہوں تو ہو سکے تو اس ویڈیو کو قطر میں رہنے والے تمام دوستو تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچا دے تو چلیے ویڈیو کو شروع کیجئے اسے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سے ریکویسٹ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو نہیں سسکرائب کیا ہے تو چینل کو سسکرائب کیجئے کیونکہ آپ کو قطر سے جوری ہٹ چھوٹی بڑی اپڈیٹ آپ تک پہنچائے جاتی ہے چینل کے دوارہ قطر کے ہیلٹ منسٹری اور فوڈ ڈیپارٹمنٹ کے دوارہ جو ابھی آپ سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں یہ ہے انوکی مشروب اور یہ مشروب تھائیلینڈ کا مشروب ہے اس مشروب کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کے اندر بیکٹیریا پایا گیا ہے اس کے وجہ سے اس مشروب کو آپ کو یوز نہیں کرنا ہے قطر کے علاوہ اور بھی دیش میں اس مشروب کو چیک کیا گیا تو اس کے اندر جو بیکٹیریا ہے وہ پایا گیا اس کے لئے آپ کو اس مشروب کو یوز نہیں کرنا ہے اگر آپ کے پاس میں یہ مشروب پہلے سے ہے آپ نے پہلے سے خرید رکھا ہے تو آپ کے پاس میں دو اپشن ہے یا تو اس مشروب کو آپ کو ڈسٹی بین میں ڈال دینا ہے کچھرا میں ڈال دینا ہے آپ کو کھانا نہیں ہے نہیں تو اس مشروب کو آپ جہاں سے خریدے ہیں وہاں جا کر کے ریٹین کر سکتے ہیں آپ کے پاس دونوں اپشن ہے دو میں سے آپ کو ایک کرنا ہے آپ کو اس مشروب کو یوز نہیں کرنا ہے اس مشروب کا نام ایک بار فیض سے بتا دیتا ہوں اس مشروم کا نام ہے انوکی مشروم یہ تھائی لینڈ کا مشروم ہے اگر آپ لوگوں میں سے کسی بھائی نے اس مشروم کو یوز میں لے لیا ہے کھا لیا ہے تو آپ کو قطر کے ہیلتھ منسٹری کے دوارہ صلاح دی گئی ہے آپ کو جو نزدیک ہیلتھ سینٹر ہے اس میں جانا چاہیے جو لوگ اس مشروم کو یوز کیے ہیں ان لوگوں کو کیا کیا ہوتا ہے ان لوگوں کو الٹی آتا ہے متلی آتا ہے یا تو جادہ تر بخار رہتا ہے لگاتار بخار رہتا ہے ان کے جو مسل ہے اس میں درد دیکھا جاتا ہے سر میں آپ کو زیادہ تر درد ہوتا ہے ایسے لچھن پائے جاتے ہیں جو لوگ اس مشروم کو یوز کیے ہیں ان لوگوں کے اندر میں اگر آپ لوگوں نے اس مشروم کو یوز کیا ہے تو آپ کو جو آپ کے نزدیک ہیلتھ سینٹر ہے اس میں جا کر کے ترنت آپ کو دکھانا چاہیے دوستو اس ویڈیو کو ایک بار اپنے دوستو کو ضرور شر کریں جو قطر کے اندر ہے ان لوگوں کو ملتے ہم کسے اور ویڈیو کے ساتھ میں دوستو کا تحدیل سے شکریہ